الیکونٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلیلسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان امن فروشوں کی شمشیر بین یام آخری چٹان اور ایک بچھکن پیدا ہوا فردو سے ابلیس اور نیل بہتا رہا اندلس کی ناغن مارکہ کربلا ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے جزاکاللہ مصنع بن حارسہ کی شہادت معمولی واقعہ نہیں تھا مصنع ایسے وقت شہید ہوئے جب وہ فارس کے اندر قیمزن تھے اور ان کے ساتھ مجاہدین کا جو لشکر تھا اس کی تعداد چار ہزار کے لگ بھگ تھی دو موریخوں نے تعداد پانچ ہزار لکھی ہے ادھر مدائن سے جاسوس اطلع لائے تھے کہ وہاں اتنی بڑی فوج تیار ہو رہی ہے جو خود فارس والوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ چار پانچ ہزار مجاہدین اتنی بڑی فوج کا جس کے پاس ہاتھی بھی تھے مقابلہ کر سکتے انہیں پسپا ہونا تھا یا جم کر لڑنے کی صورت میں ایک ایک کو شہید ہونا تھا اپنے لشکر کو بچانے کے لیے مصنع زیقار کے مقام پر لے آئے تھے یہ مقام عرب کے سرحد کے قریب تھا دوسری اور سب سے زیادہ تشویشناک صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ مفتوحہ شہروں اور قضبوں میں بغاوت ہو گئی تھی اور ان علاقوں پر مسلمانوں کا کنٹرول ختم ہو گیا تھا مصنع بن حارسہ ہی ان علاقوں میں اپنی عملداری بحال کر سکتے تھے لیکن اس کے لیے جنگی قوت درکار تھی مدینہ سے کمک کی بروقت آمد مقدوش تھی کمک بروقت آ جانے کی صورت میں بھی یہ یقین نہیں تھا کہ کمک کافی ہوگی مصنع نے کمک کے لیے ایک قاسد مدینہ بھیز دیا تھا اور مدینہ سے کمک چل بھی پڑی تھی لیکن مصنع اور ان کے لشکر کو معلوم نہیں تھا مجاہدین پر ہر وقت حیجان اور پریشانی کی قیفیت تاری رہنے لگی تھی انہیں اپنے وہ ساتھی یاد آتے تھے جو فارس کی لڑائیوں میں شہید ہوئے تھے مجاہدین اکھٹے بڑھتے تو اپنے شہیدوں کی باتیں کرتے تھے کیا یہ خون اور اتنی جانوں کی قربانی رائے گان جائے گی کیا ہم اپنے ساتھیوں کو آتش پرستوں کی زمین پر دفن کرنے کے لیے لائے تھے روزہ محشر ہم اپنے ان ساتھیوں کو کیا جواب دیں گے ہم زندہ رہے تو شہیدوں کی روحیں ہمیں شرم سار کرتی رہیں گی اللہ اللہ تو ہی ہے ہماری نہیں تو ان شہیدوں کی لاج رکھ لے ہم بھاگیں گے تو نہیں انتقام لیں گے شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لیں گے پرعظم باتیں اللہ کی مدد کی دعائیں انتقام انتقام اور ان جذبوں پر بڑھتے ہوئے تشویش اور بے یقینی کے سائے کے ناجانے صبح جاگیں تو حالات کیا رنگ دکھا دیں ان دگرگوں حالات میں سپہ سالار مصنع بن حاریزہ شہید ہو گئے اس وقت طبیب اور جرہ کے علاوہ مصنع کی بیوہ سلمہ اور مصنع کے بھائی مواننہ ان کے پاس موجود تھے سلمہ پر سناٹہ تاری ہو گیا تھا ان کی نظریں مصنع کے چہرے پر جمع ہوئی تھی جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کا عظیم شوہر اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اللہ کے پاس جا چکا ہے میان بیوی کی آپس کی محبت کا یہ عالم تھا کہ سلمہ مدان جنگ میں بھی مصنع کے ساتھ رہتی تھی خامد ہونے کے علاوہ مصنع سپہ سالار تھے اور سپہ سالار بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پائے کے رومیوں کو خالد رضی اللہ عنہ نے اور فرسیوں کو مصنع نے گھٹنوں بٹھا دیا تھا سلمہ بیوی ہونے کے علاوہ عرب کی ایک مسلمان عورت بھی تھی مجاہدہ بھی تھی سپہ سالار کی بیوی ہونے کی وجہ سے فن حرب و ضرب کی بھی سوج بوجھ رکھتی تھی اسے معلوم تھا کہ مصنع کے بعد اس لشکر میں کوئی ایک سالار بھی نہیں جو سوائے پسپائی کے کچھ اور سوچنے کی اہلیت رکھتا ہو سلمہ ایک لخت بیدار ہو گئی اور اس نے مواننہ کی طرف دیکھا مواننہ سلمہ نے مصنع شہید کے بھائی سے کہا تمہارا بھائی نہیں رہا میرا شوہر نہیں رہا لیکن یہ وقت ماتم کا نہیں اسلام ایک ایسے سپہ سالار سے محروم ہو گیا ہے جو فارس کو سلطنت اسلامی میں شامل کرنے اور فارسیوں کو اسلام سے روشنہ سکرانے کے لیے گھر سے نکلا تھا کیا تم نہیں جانتے کہ یہ مصنع ہی تھا جس نے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اکسایا تھا کہ فارس پر فوج کشی کی جائے ہاں سلمہ مواننہ نے کہا مجھے یاد ہے اب بتاؤ کیا کیا جائے لشکر کو پتا چلا تو سب بدل ہو جائیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچ کر واپس چلے جائیں گے کہ مصنع کے بغیر کسی اور فتح کی امید نہیں کیا مصنع کی وفات لشکر سے پوشیدہ رکھی جائے نہیں سلمہ نے کہا یہ خبر پوشیدہ رکھنا اچھا بھی نہیں ممکن بھی نہیں رات آدھی گزر گئی ہے لشکر گہرینین سویا ہوا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد مجاہدین کو جانے نہ دینا مجھے بلا لینا یہ تو سب کو معلوم ہے کہ سپہ سالار کو زخم نے اتنا معذور کر دیا ہے کہ وہ خیمے میں نماز پڑھتے ہیں فجر کی نماز کی امامت مواننہ بن حارسہ نے کی جب سے مصنع معذور ہوئے تھے امامت کے فرائض مواننہ ادا کرتے تھے مصنع رکومے اور سجدے میں تکلیف محسوس کرتے تھے لشکر میں سے کسی نے بھی محسوس نہ کیا کہ مواننہ کی آواز دبی دبی سی ہے اور ان کی قیرات میں سوز پہلے سے کچھ زیادہ ہے نماز اور دعا کے بعد مجاہدین اٹھنے لگے تو مواننہ اٹھ کھڑے ہوئے رک جاؤ رفیقوں مواننہ نے کہا آج کی صبح ہمارے لئے کوئی اچھی خبر نہیں لائی مواننہ کی آواز رکعت میں دب گئی ہمیں سپہ سالار مصنع بن حارسہ کی صحت کی خبر سنا لشکر میں سے ایک آواز اٹھی کیا ان کا زخم ٹھیک ہوا ہے نہیں مواننہ نے کہا اسی زخم کو اپنے سینے میں لئے مصنع بن حارسہ آج رات اللہ کے حضور چلا گیا ہے مجاہدین کی خسر خسر یک لخت خاموش ہو گئی سناٹہ تاری ہو گیا پھر یہ سناٹہ سسکیوں اور پھر ہچکیوں سے لرزنے لگا اور پھر مجاہدین کی دھاڑے نکل گئیں مصنع نہیں مر سکتا یہ ایک عیسائی کی آواز تھی مصنع موت کو بھی شکست دے سکتا ہے ہاں مصنع نہیں مر سکتا یہ سلمہ کی آواز تھی جو ایک درخت کے پیچھے سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی کھڑی تھی سامنے آ کر اس نے بلند آواز سے کہا تم نے ٹھیک کہا ہے مصنع موت کو بھی شکست دے سکتا ہے وہ جو مر گیا ہے وہ مصنع کا جسم ہے ہم اس جسم کو دفن کر دیں گے لیکن مصنع کو اپنے ساتھ رکھیں گے مجاہدین اسلام تم مصنع کی خاطر گھر سے نہیں نکلے تھے تم اللہ کے حکم سے یہاں آئے تھے مصنع کی موت کا سب سے زیادہ دکھ اور غم مجھے ہونا چاہیے وہ میری زندگی کا رفیق تھا لیکن یہ وقت غم سے نڈھال ہونے کا نہیں مصنع کو اپنے سینوں اور اپنے جذبوں میں زندہ رکھو تم سب مصنع ہو ایک آدمی کی موت سے سب نہیں مر جایا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے تھے تو کفار نے خوشیاں منائی تھی کہ اب اسلام بھی مر جائے گا ارتداد کا وہ توفان اٹھا کہ لگتا تھا کہ یہ روکا نہیں جا سکے گا لیکن خلیفہ اول نے روک کر دکھایا کیا اس توفان کو روکنے والے تم نہیں تھے تم میں وہ مجاہدین موجود ہیں جنہوں نے مرتدین کے سر کو چل دیئے تھے میں دیکھ رہی ہوں کہ ان میں سے کئی ایک آج تمہارے ساتھ ہیں کمک آ رہی ہے ہمت نہ ہار بیٹنا کیا تمہیں مصنع کا بھائی مسود یاد نہیں رہا زخم کھا کر گرنے سے پہلے اس نے کہا تھا اے فرزندہ نے بنو بکر بن وائل اپنا پرچم بلند رکھو اللہ تمہیں بلند رکھے گا خبردار میری موجود سے حراسہ اور بددل نہ ہو جانا پھر مسود شہید ہو گیا اور مصنع نے اعلان کیا تھا کہ میرا بھائی مارا گیا تو کوئی غم نہیں غیرت مند اسی طرح جانے دیا کرتے ہیں تمہارا پرچم نہ جھگے آج میں تم سے یہی بات کہہ رہی ہوں اسے مصنع اور مسود کی وسیعت سمجھ کر غیرت مند اسی طرح جانے دیا کرتے ہیں تمہارا پرچم نہ جھگے اپنے آپ میں مسنع کا یہ جذبہ پیدا کرو کہ اس نے اپنے زخم کی پروہ نہ کی اور لڑتا رہا اور غیرت مندوں کی طرح اپنی جان دے دی ہم بھی غیرت مندوں کی طرح جان دیں گے لشکر میں سے کسی مجاہد نے نعرہ لگانے کے سے انداز میں کہا اس کے ساتھ ہی پورا لشکر جوشیل نعروں سے پھٹنے لگا یہ تو جوش و خروش تھا جس میں جذباتیت کی جھلک نمائان تھی اور اس میں مسنع بن حارسہ کی وفات کا غم تو خاص طور پر نمائان تھا جہاں تک حقیقت کا تعلق تھا وہ اپنی جگہ اٹل تھی بڑا ہی قابل اور انتہائی بھیانک خطر مول لینے والا اور ان میں سے پورے لشکر کو گزار لے جانے والا سپہ سالار شہید ہو گیا تھا اور مدینہ سے آنے والی کمک کی امید مہوم تھی یہ بھی نہیں بتایا جا سکتا تھا کہ کمک آبھی گئی تو کافی ہوگی یا نہیں بہرحال سلمہ نے بیوگی کے آنسو پی کر لشکر میں نئی روح پھونگ دی تھی یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مسنع کے متعلق کچھ باتیں کی جائیں مسنع بن حارسہ بنو بکر بن وائل کے فرد تھے اپنی قبیلے کے پہلے آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول گیا اور ایک لمبے عرصے تک اس قبیلے کے واحد آدمی رہے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ صرف مسلمان ہی نہ ہوئے بلکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے شانہ بشانہ رومیوں کے خلاف شام میں لڑے اور ایک دو لڑائیوں میں ہی ثابت کر دیا کہ وہ خالد کے ہمپلہ سپہ سالار میدان جنگ کے جارے اور دانشمن قائد ہیں تاریخ شاہد ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ عنہ صرف سلطنت روم سے جنگ جاری رکھنا اور ان سے نمٹ کر فرسیوں کے خلاف اعلان جنگ کرنا چاہتے تھے یہ مسنہ بن حاریسہ تھے جو حضرت ابو بکر سے مدینہ جا کر ملے اور انہیں کہا تھا کہ فرسیوں کے خلاف ابھی سے محاذ کھول دیا جائے اور اس کی کمان انہیں دی جائے حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ عنہ خود جنگجو اور مرد میدان تھے انہوں نے ایک وقت میں دو بڑی طاقتوں کے خلاف محاذ آرائی سے انکار کر دیا لیکن مسنہ بن حاریسہ نے عملی استدلال سے حضرت ابو بکر سے فرسیوں کے خلاف لڑنے کی منظوری لے لی تاریخ نویز محمد حسین حیکل نے لکھا ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ مسنہ بن حاریسہ کون ہے اور کس قبیلے سے ہے یہ کوئی گمنام اور مجھول نصب شخص نہیں جسے کوئی جانتا ہی نہ ہو یا جس کا کوئی خاندانی پسے منظر ہی نہ ہو خلیفہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ایک سرکردہ آدمی قیس بن آسم منقری نے جواب دیا تھا یہ مسنہ بن حاریسہ شیبانی ہیں اور اپنے قبیلے میں پہلا اور واحد فرد تھا جس نے اسلام قبول کیا تھا اس کی کوششوں اور اثر و رسوخ سے کچھ عرصے بعد اس کے پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا تھا کیا تم بکر بن وائل کی بات کر رہے ہو حضرت ابو بکر صدیق رجل اللہ تعالی نے پوچھا تھا ہاں قیس بن آسم نے جواب دیا مسنہ بن حاریسہ بنو بکر بن وائل کا سرکردہ فرد ہے اس کے ایک اشارے پر اس کا پورا قبیلہ جہاد کے لیے نکل آئے گا مسنہ بن حاریسہ گورے رنگ کے تندرستو توانہ آدمی تھے ایک ٹانگ سے تھوڑا سا لنگڑا کر چلتے تھے مزاج میں تحمل اور بردباری تھی یہ مسنہ کی شخصیت اور ان کے کردار کا کرشمہ تھا کہ ان کے لشکر میں عیسائی بھی شامل ہوئے اور عیسائیوں نے میدان جنگ میں شجاعت کے جوہر دکھائے مسنہ کے اپنے سگے بھائی مسود اور مواننا ان کے لشکر میں تھے مسود شہید ہو گئے مسنہ کے قبیلے کے ہزاروں افراد ان کے لشکر میں تھے مسنہ بن حاریسہ کو ہم میدان جنگ میں دیکھ چکے ہیں ان کے کردار کی بلندی صرف ایک مثال سے معلوم ہو جاتی ہے وہ جب عراق کے محس کے لئے کمک مانگنے آئے تو ابو عبید شہید سب سے پہلے کمک میں شامل ہوئے تھے حضرت عمر نے ابو عبید کو ہی سپہ سالار بنا دیا تھا حالانکہ سپہ سالاری کے اہل اور حقدار مسنہ تھے ابو عبید تو ان کے مقابلے میں نا تجربے کار تھے لیکن مسنہ نے پرواہ ہی نہ کی اور ابو عبید کے ماتحت ہو گئے ابو عبید کی نا تجربے کاری کا نتیجہ تھا کہ جسر کی لڑائی میں فارسیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا اور خود ابو عبید بھی شہید ہو گئے اب سپہ سالار مسنہ تھے انہوں نے جسر کی شکست کا انتقام بویب کے مدان جنگ میں لے لیا تھا یہ تھے مسنہ بن حارسہ جو تاریخ ساتھ سپہ سالار تھے اور جو ایسے وقت شہید ہو گئے جب ان کی ضرورت پہلے سے زیادہ شدید ہو گئی تھی اور ان کے محس کو کمک کی شدید ضرورت تھی فتح کیا ہوا عراق ہاتھ سے جا رہا تھا پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کمک مدینہ سے نکل آئی تھی یہ بھی سنایا جا چکا ہے کہ کس قبیلے نے کتنے ہزار آدمی دیئے تھے یہ تو قبیلوں کی دیہوی اجتماعی کمک تھی فردن فردن جو لوگ اس کمک میں شامل ہوئے کم و بیش دیڑھ ہزار تھے اب ہم اس کمک کے متعلق تفصیلات کا بیان ضروری سمجھتے ہیں امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ مسانہ بن حارسہ کو کمک کی ضرورت ہے اور اگر کمک نہ ملی تو فارس کے تمام مفتوحہ علاقے ہاتھ سے نکل جائیں گے یہ پیغام ملتے ہی حضرت عمر نے تمام تر قبیلوں کے سرداروں کو پیغام بھیجوا دیئے کہ زیادہ سے زیادہ آدمی بھیجو اس پیغام کا کچھ ذکر پہلے باب میں آ چکا ہے اس میں حضرت عمر نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کوئی لڑنے کے قابل ہے اور جس کے پاس ہتھیار اور گھوڑا ہے وہ مدینہ پہن جائے پیغام ایسا تھا کہ مسلمان جوخ در جوخ مدینہ میں اکھٹے ہونے لگے علامہ شبلی نومانی ابو حنیفہ دینوری اور دبری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ محاس پر جانے کے لیے جو لوگ مدینہ میں آئے تھے ان میں رئیس بھی تھے تاجر بھی شاعر اور مسجدوں کے امام بھی بڑی مسجدوں کے خطیب بھی اپنے ہتھیار اور گھوڑے لے کر آگئے تھے حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ لشکر تو بہت بڑا ہے زیادہ مورخوں نے اس لشکر کی تعداد 36000 لکھی ہے دوسرا پہلو اس لشکر کا یہ تھا کہ معاشراتی طور پر عالی حیثیتوں اور رتبوں کی شخصیتیں سپاہی کی حیثیت سے لڑنے کے لیے آگئی تھیں ان میں چند ایک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین بھی تھے اور مرحوم اور شہید صحابہ اکرام کے بیٹے بھی تھے حضرت عمر خلیفہ تھے لیکن وہ اس لشکر کے سپیہ سالار بن گئے انہوں نے خلافت کے لیے حضرت علی کرماللہ وجہو کو قائم مقام مقرر کیا اور لشکر کو ساتھ لے کر چل پڑے حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں الودا کہنے کے لیے ان کے ساتھ ہو گئے اور یہ لشکر مدینہ سے تین میل دور سرار کے مقام پر رک گیا موریخ بلازری نے لکھا ہے کہ لشکر میں بیشتر لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت عمر سپیہ سالار بن کر محاسک جا رہے ہیں ان کا خیال تھا کہ امیر المؤمنین یہاں سے واپس مدینہ چلے جائیں گے اسی موریخ نے تین بڑے پرانے دور کے موریخوں کے حوالوں سے حضرت عمر کے چہرے کے اس وقت کے تاثرات بیان کیے ہیں جب انہوں نے مدینہ میں لشکر دیکھا اور جب وہ اس لشکر کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ سے رخصت ہوئے تھے امیر المؤمنین کے چہرے پر تو ویسے بھی جلالی قیفیت تاری رہتی تھی لیکن اس روز ان کا چہرہ مسررت اور جلال سے دمک رہا تھا گردن میں ذرا سا بھی جھکاؤں نہیں رہا تھا ان کی چال میں لنگڑا پن تھا لیکن اس روز ان کے قدم اس طرح اٹھتے تھے جیسے لنگڑا پن ختم ہو گیا ہو چال ڈھال اور انداز میں نمائن تبدیلی آ گئی تھی امیر المؤمنین جب لشکر کے ساتھ مدینہ سے نکلے تو مکانوں کی چھتوں پر اور دروازوں پر عورتیں کھڑی بازو بلند کر کے لہرا رہی تھی ان میں ضعیف بڑھے بھی تھے اور بچے بھی امیر المؤمنین حضرت عمر مدینہ سے تھوڑی دور جا کر رک گئے اور گھوم کے شہر کی طرف دیکھا ہاتھوں اور بازووں کا ایک جنگل تھا جو لہرا رہا تھا امیر المؤمنین دیکھنے لگے کچھ دیر دیکھتے ہی رہے اور ان کے چہرے کے تاثرات میں تبدیلی آ گئی پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں یا اللہ اس مقلوق کے سامنے مجھے سرخرو رکھنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حد سے واپس آ کر مدینہ میں عراق کے محض پر جانے والے رضاکاروں کا حجوم دیکھا تو انہوں نے گردن اکڑا کر کہا تھا میں عراق میں فارسیوں کی شہنشاہی کو بلکل ہی ختم کر کے دم لوں گا اب ہم سرار چلتے ہیں جہاں مجاہدین کا لشکر رکا ہوا تھا حضرت عمر ابھی بیٹھے ہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں یا امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا میں سارے لشکر میں گھوم پھر کر آیا ہوں کسی کو بھی معلوم نہیں کہ لشکر کے امیر اور سپہ سالار آپ خود ہیں سب کا خیال ہے کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں گے یہ تو سب کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عمر نے کہا اس لشکر میں قبیلوں کے سردار زعامہ شاعر اور خطیب بھی ہیں میں سب کے مشورے اور اجازت کے بغیر سپہ سالار نہ بنوں تو اچھا ہے نماز کا وقت ہو رہا ہے ازان دو اور ہر فرد و بشر نماز کے لئے آئے لشکر کی قیادت کا فیصلہ نماز کے بعد ہوگا تمام تر لشکر نے باجمات نماز پڑھی امامت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی اور نماز کے بعد حضرت عمر اٹھے اور لشکر سے پوچھا کہ ان کا سپہ سالار کون ہونا چاہیے عمر بن خطاب لشکر میں بہت سی آوازیں اٹھیں امیر المؤمنین خود سپہ سالار بن کر ہمارے ساتھ چلیں کئی آوازیں اٹھیں پھر کچھ دیر تک لشکر عمر بن خطاب امیر المؤمنین خود چلیں سپہ سالار عمر بن خطاب کی آوازوں سے گونچتا رہا مجاہدین اسلام حضرت عمر نے بڑی بلند آواز میں کہا میری اپنی خواہش یہی ہے لیکن یہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو مجھ سے زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں میں ان کے مشوروں کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا کہ سپہ سالار کون ہوگا ان رضاکاروں میں چند ایک صحابہ اکرام بھی تھے حضرت عمر نے انہیں مشاورت کے لئے روک لیا میرے رفیقوں حضرت عمر نے کہا میں لشکر کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کر چکا ہوں کہ اس لشکر کی خیادت میں ہی کروں لیکن مشورے کے بغیر میں اپنے آپ کو تم پر صرف اس لئے مسلط نہیں کروں گا کہ میں خلیفہ ہوں مجھے بتاؤ میں کیا کروں آپ مدینہ تشریف لے جائیں امیر المؤمنین ایک صحابی عبد الرحمن بن عفرزی اللہ تعالیٰ نے کہا اور سپہ سالار کسی صحابی کو مقرر کریں عبد الرحمن بن عفر نے جو استدلال پیش کیا وہ تاریخ میں محفوظ ہے انہوں نے کہا میدان جنگ میں ہمارے لشکروں کا فیصلہ خداوند تعالیٰ کے ہاتھ میں رہا ہے اور یہ فیصلہ خدا کے ہی ہاتھ میں رہیں گے فتح بھی ہو سکتی ہے اور شکست بھی اگر اس لشکر کے سپہ سالار آپ ہوئے اور ہمیں شکست ہو گئی تو یہ حضیمت ناقابل برداشت ہوگی اگر آپ کے بغیر ہم شکست کھا گئے تو آپ مدینہ سے مدد بھیج سکیں گے اگر آپ سے پہ سالار ہوئے اور شہید ہو گئے تو نہ کوئی اللہ کی تکبیر پڑھنے والا رہے گا نہ کوئی لا الہ الا اللہ کی شہدت دینے والا رہے گا عبد الرحمن بن عفر نے بات مختصر کی تھی لیکن وہ بہت کچھ کہ گئے تھے وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ حضرت عمر میں شخصیت کی جو عظمت کردار کی جو بلندی عظم کی جو پختگی اور انتظامی امور کی جو صلاحیت ہے وہ کسی اور میں کم ہی نظر آتی ہے حضرت عمر کے خیالات انخلابی تھے عبد الرحمن بن عفر کی اس دلیل کو صحابہ اکرام سے وہاں جو موجود تھے سب سمجھ گئے سب نے تائید کی لیکن یہ بھی کہا کہ سپہ سالار کوئی صحابی ہونے چاہیے میں تمہارے فیصلے کا پابند رہوں گا حضرت عمر نے کہا لیکن جس جنگ کے لئے ہم جا رہے ہیں وہ ان جنگوں سے بہت ہی زیادہ خوفناک ہوگی جو ہم نے آج تک لڑی ہیں صحابیوں میں سے صرف دو پر میری نظر جاتی ہے لیکن دونوں شام کے محاص پر رومیوں سے لڑ رہے ہیں خالد بن ولید اور ابو عبایدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حضرت علی کی طرف دیکھا علمہ شبلی نومانی نے کچھ حوالے دے کر لکھا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا کہ وہ اس لشکر کے ساتھ سپہ سالار کی حیثیت سے جائیں لیکن حضرت علی نے انکار کر دیا کسی بھی موریخ نے انکار کی وجہ نہیں لکھی ابھی مختلف نام پیش ہو رہے تھے کہ دور سے دوڑتے گھوڑے کے ٹاپ سنائی دینے لگے گھوڑا ادھر ہی آ رہا تھا قریب آ کر گھوڑا رکا سوار کوت کر اترا اور دوڑ کر حضرت عمر کی محفل میں آیا السلام علیکم یا امیر المؤمنین سوار نے کہا اور ایک تحریری پیغام حضرت عمر کو دیتے ہوئے کہا الحمدللہ آپ یہاں مل گئے ہیں سعاد بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا پیغام لائیا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ شاید امیر المؤمنین سرار کے چشمے پر مل جائیں گے اللہ تجھے سلامت رکھے حضرت عمر نے کہا تو بہت ہی تیز آیا ہے بیٹھ جا سعاد کہاں ہیں نجد میں سوار نے جواب دیا حضرت عمر نے سعاد بن عبی وقاس کا پیغام پڑھ کر سب کو سنایا انہوں نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے نام تین ہزار آدمی بھیج چکا ہوں جن میں زیادہ تعداد سواروں کی ہے یہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں میں نے ایک ہزار مزید سوار تیار کر لیے ہیں جو جانباز ہیں اقل مند اور بہت ہی بہدر اور نیڈر ہیں ان کا انتظار کر کے آگے بڑھیں سپہ سالار مل گیا عبد الرحمن بن عوف نے بیتابی سے نعرہ لگایا کون حضرت عمر نے پوچھا کچھار کا شیر عبد الرحمن بن عوف نے کہا سعاد بن عبی وقاس یہ تاریخی گفتگو ہے جس کا ایک ایک لفظ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے موررخ ابن خلقان نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے سعاد بن عبی وقاس کا نام سنا تو سوچ میں پڑ گئے اور کچھ دیر خاموش رہے خاموشی کی وجہ یہ تھی کہ سعاد بن عبی وقاس کی شجاعت اور بے خوفی میں کسی کو شک نہ تھا لیکن جہان تک میدان جنگ میں جنگی تدبیروں اور قیادت کا تعلق تھا حضرت عمر مطمئن نہیں تھے لیکن وہاں جتنے صاحبہ اکرام موجود تھے ان سب نے عبد الرحمن بن عوف کی پرزورتائید کی وہاں چندور صاحب الرائے شخصیتیں بھی موجود تھیں ان سب نے سعاد بن عبی وقاس کے حق میں رائے دی فوراں واپس نجت جاؤ حضرت عمر نے سعاد بن عبی وقاس کے خاصیت سے کہا تمہارا گھوڑا تھکا ہوا ہے کوئی مضبوط گھوڑا لے جاؤ اور سعاد سے کہو فوراں یہاں آ جاؤ اپنے ایک ہزار سوار ساتھ لیتے آنا تمہیں اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا ہے سعاد بن عبی وقاس کے متعلق کچھ تعریفی باتیں ہو جائیں تو بے محل نہ ہوں گی سعاد بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہی نہیں تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مامو بھی تھے وہ قریش کے ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے انہوں نے سترہ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا سعاد کہا کرتے تھے میں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب اللہ نے ابھی نماز فرض نہیں کی تھی مجھ سے پہلے کوئی اور مسلمان نہیں ہوا تھا صرف ایک آدمی اس روز مسلمان ہوا تھا جس روز میں نے اسلام قبول کیا تھا ایک دن ایسا بھی تھا جس دن میں تیسرا مسلمان تھا دراصل مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا اور خواتین میں حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صعب بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب غالباً یہ تھا کہ نوجوانوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا واللہ عالم ہم نے یہ تحریر براہ راست عربی کی ایک تحریر سے ترجمہ کی ہے صعب بن ابی وقاس کی بیٹی آئیشہ نے ان کا حلیہ اس طرح بیان کیا تھا میرے والد کا قد چھوٹا جسم دہورہ ہاتھ کی انگلیاں مضبوط اور ان پر بال زیادہ تھے سر داڑی اور منچوں کو خضاب لگایا کرتے تھے سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولتمند تھے قیمتی لباس پہنتے تھے لیکن ان کے انداز اور طور طریق امیرانہ نہیں تھے میدان جنگ میں شجاعت کے غیر معمولی جوہر دکھاتے تھے اور ممتاز شہ سوار تھے تمام تر غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے احد کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چند ایک تیر اندازوں کو ایک خاص جگہ کے لئے منتخب کیا تھا ان میں سعاد بن ابی وقاس بھی تھے احد کی ہی لڑائی کا مشہور واقعہ ہے کہ بہت سے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ گئے تھے اور دشمن نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً گھیر لیا تھا ایسی خطرناک صورتحال میں سعاد رضی اللہ تعالیٰ انہو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں سینہ سپور ہو گئے ان کے ہاتھ میں کمان تھی اور اس کمان سے نکلے ہوئے تیر دشمن کو قریب نہیں آنے دے رہے تھے حسین حکل نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعاد سے کہا میرے ماں باپ تم پر فیدا ہوں اسی طرح تیر چلاتے رہنا تاریخ اسلام یہ بھی گواہی دیتی ہے کہ اسلام کے لیے سب سے پہلا تیر سعاد بن ابی وقص رضی اللہ تعالیٰ انہو نے چلایا تھا وہ اس طرح کے سعاد رضی اللہ تعالیٰ انہو حجاز کی وادی رابخ کے ایک چشمے پر تھے کہ ان کا آمنہ سامنا قریش کی ایک ٹولی سے ہو گیا جس کا سردار ابو سفیان تھا تصادم کا خطرہ تھا خطرہ شاید ایک تیر نے ٹال دیا تھا جو ان چند ایک مسلمانوں کی طرف سے چلا تھا یہ تیر سعاد بن ابی وقص کی کمان سے نکلا تھا تاریخ میں سعاد بن ابی وقص کے یہ الفاظ ملتے ہیں میں پہلا عربی ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا تھا تاریخ میں ایک اور روایت ملتی ہے سعاد بن ابی وقص جوانی میں ایسے بیمار ہوئے کہ بچنے کی امید نہ رہی ان کی اولاد صرف ایک بیٹی تھی ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایادت کو گئے یا رسول اللہ سعاد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے پاس بہت دولت ہے کیا میں وسیعت کر دوں کہ میری دولت کے تین حصوں میں سے ایک حصہ بیٹی کے لیے اور دو حصے مسلمانوں کے لیے ہیں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو حصے نہیں سعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تہائی ایک تہائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے لیکن بہتر ہے کہ اپنے وارثوں کو دولت من چھوڑو بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں سعاد بن ابی وقص رضی اللہ تعالیٰ نے بات سمجھ گئے یہ تھے سعاد بن ابی وقص جنہیں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فارس کی بادشاہی کے خلاف فشلکن جنگ لڑنے کے لیے سپہ سالار بنایا تھا سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کا پیغام ملتے ہی نجد سے سرار پہنچ گئے اے سعاد حضرت عمر نے ہدایت دیتے ہوئے کہا اے سعاد بنو وحیب کبھی ایسا تکبر نہ کرنا نہ ایسا غرور دل میں رکھنا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مامو اور صحابی ہے جو کچھ ہے وہ تو خود ہے اور تیرے اپنے آمال ہیں اللہ برائی سے برائی کو نہیں نیکی سے مٹایا کرتا ہے اور اللہ اور بندے کے درمیان اطاعت کے سوا کوئی دوسرا رشتہ نہیں اللہ کے دین میں سب برابر ہیں برطری صرف اسے حاصل ہوتی ہے جو اطاعت کوش ہوں مسئلہ کوئی بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا اور صبر و استقامت کا دامان نہ چھوڑنا جہاں کہیں پڑاؤ کر وہاں کے حالات اور اس جگہ کی تفصیل لکھنا پیغام رسانے کا انتظام بہت تیز رکھنا اور یہ نہ بھولنا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سلطنت فارس کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں گے اسی طرح فارسی اسلام کو اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لئے ختم کرنے کا احد کیے ہوئے ہیں اور وہ بہت بڑی فوج تیار کر رہے ہیں وہ انسانوں گھوڑوں ہاتھیوں اور ہتیاروں کا ایسا توفان ہوگا جس کے سامنے تمہارا لشکر خصو خاشاک جیسا ہوگا صبر و استقلال سے کام لینا دشمن مکار اور فردکار ہے اور اس کی یہی فطرت اس کی شکست کی باعث بنے گی تم احسان اور کرم نوازی سے پیش آنا جو فارسی تمہارے قید میں آ جائیں ان پر رحم کرنا فارسی متحد ہو بھی گئے تو گھبرانا نہیں ان کے دل متحد نہیں ہوں گے اگر تمہیں پیچھے ہٹنا پڑے تو عرب کی سرحت کے اندر آ جانا فارسی ان رتیلے ٹیلوں اور سہرہ سے واقف نہیں وہ بھٹک جائیں گے پھر تم پلٹ کر ان پر حملہ کر سکتے ہو ایسے ہی کچھ اور ہدایت دے کر حضرت عمر اور حضرت علی نے اس لشکر کو جس کی تعداد ان چند دنوں میں اور بڑھ گئی تھی سعب بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں رخصت کیا موریخ تبری نے لکھا ہے کہ اس لشکر میں ستر ایسے صحابہ اکرام تھے جو غزوے بدر میں لڑے تھے تقریباً تین سو ایسے بزرگ تھے جو فتح مکہ میں شریک تھے اور سات سو صحابہ اکرام کے بیٹے تھے کیا لشکر تھا بندہ و صاحب محتاج و غنی ایک ہو گئے تھے کسی کو اس لیے دوسروں پر برتری حاصل نہیں تھی کہ اس کا قبیلے میں انچا مقام تھا اور کسی کو اس لیے کم تر نہیں سمجھا جا رہا تھا کہ وہ مفلس ہے سب کا درجہ ایک تھا سب کی ذات ایک تھی مسلمان مجاہد سب کا عظم ایک اور جذبہ ایک تھا ان میں کوئی بھی اقتدار کا خواہہ نہ تھا رئیس اور قبیلوں کے سردار ایسا دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ انہیں انچے عہدے اور رتبے دیے جائیں وہاں تو یہ عالم تھا کہ خلیفہ وقت لشکر کے سپہ سالار بن کر گئے تو ایک دو افراد نے انہیں ٹوک دیا اور سپہ سالار کسی اور کو بنا دیا خلیفہ نے بلا حیل و حجت اپنا فیصلہ بدل کر اپنے احباب کا فیصلہ مان لیا مدائن کے اندر اور باہر یہ عالم تھا جیسے یہ بہت بڑا فوجی کیام پھو ہر جگہ فوج ہی فوج تھی میدانوں میں گھوڑے دوڑ رہے تھے نو آموزوں کو شہ سوار بنایا جا رہا تھا کہیں تیغزنی کی مشق ہو رہی تھی تیر انداز قلعے کی دیواروں پر نشان لگا کر تیر چلا رہے تھے فوجیوں کا شروع غل اتنا کہ کانوں پر پڑی آوازیں سنائی نہیں دیتی تھی ایک میدان میں ہاتھیوں کو دوڑایا اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دائیں بائیں اور پیچھے کو گھومایا پھر آیا جا رہا تھا یہ میدان جنگ کی حرکات اور بھاگ دوڑ کی مشق تھی دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ بہت بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی تھی اور فوج کی تیداد دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے دنیا کی کسی بہت ہی بڑی جنگی طاقت کے خلاف اتنی زیادہ فوج تیار کی جا رہی ہے فوج کی تیداد دیکھ کر کہا جا سکتا تھا کہ یہ فوج جدھر یلغار کرے گی ادھر نہ کوئی بستی کھڑی رہے گی نہ کوئی پہاڑ اور یہ فوج بڑے ہی تیز و تن توفان کی طرح اپنے پیچھے کھنڈر اور لاشیں چھوڑ جائے گی مصنع شہید کے دو جاسوس مدائن میں موجود تھے فارس کا نایہ باکشاہ یزدگرد گھوڑے پر سوار آٹھ دس گھوڑ سوار محافظوں کے نرغے میں یہ فوجی تیاریاں دیکھتا پھر رہا تھا رستم اس کے ساتھ رہتا تھا بلکہ یزدگرد کو رستم کی شجاعت اور جنگی قیادت پر بھروسہ تھا رستم کی شجاعت اور جاریانہ قیادت کی مثالیں افسانیں نہیں تھی یہ حقیقت تھی کہ رستم میدان جنگ کی ایک دہشت کا نام تھا یہ دہشت رمیوں جیسی جنگ جو قوم پر بھی تاری ہو چکی تھی یزگرد جو ایکیس سال کا نوجوان تھا جو شو خروش سے پھٹا جا رہا تھا اس کی ماں تھی جو اس کے لئے پریشان رہتی تھی اس ماں کو اپنے وطن کی نسبت اپنے بیٹے سے زیادہ پیار تھا سلطنت فارس قائم رہتی ہے یا نہیں وہ اپنے بیٹے کو زندہ و سلامت دیکھنا چاہتی تھی اس بیٹے کو اس نے گمنام سے ایک گاؤں میں چھپا کر رکھا ہوا تھا رستم یزگرد کی ماں نے رستم سے کہا تھا تو جانتا ہے فارس کا تخت و تاج اپنے کتنے وارسوں کا خون پی چکا ہے میرے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں کہ میرا بیٹا فارس کا باٹشاہ بنا رہے جب کبھی تجھے شک ہوا کہ تخت کا کوئی اور وارس میرے بیٹے کو قتل کرنا چاہتا ہے تو مجھے بتا دینا میں بیٹے کو یہاں سے لے جاؤں گی رستم سن لے میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو زندہ تو بھی نہیں رہے گا ان ہاتھوں سے تیرے جسم کی بوٹیاں نوچ لوں گی وہ ڈائن شیری شیرویا کی ماں زندہ ہے وہ اپنے بیٹے کے قتل کا انتقام میرے بیٹے سے لے لے گی نورین رستم نے اسے یقین دلا دیا تیرا بیٹا قتل نہیں ہوگا اسے ہم نے خود بلایا ہے یزگرد کی ماں نورین نے یہی خدشہ ساران کو بتایا تھا اس گفتگو کی تفصیلات پہلے سنائی جا چکی ہیں اب جب فوج تیار ہو رہی تھی ایک روز یزگرد مدائن سے باہر گھوڑے پر سوار نو آموز جوانوں کی ٹریننگ دیکھتا پھر رہا تھا اس کی ماں قلعے کی دیوار پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی نورین اسے اپنے قارب آواز سنائی دی اوہ نورین نے دیکھا اور چونکر کہا ساران اچھا ہوا تم آگئے ہو میرا دل کھپرا رہا تھا وہ دیکھو میرا بیٹا اپنی فوج کو دیکھ رہا ہے یہ میری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے تمہارے دل کو کچھ نہیں ہونا چاہیے نورین ساران نے کہا اس کی سلامتی کی ذمہ داری میری ہے ایک تو اس کے ساتھ اپنے محافظ ہیں دو محافظ میں نے اس کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتے نظر آئیں بھی تو انہیں کوئی نہیں جانتا کیا مجھے رستوں پر اعتبار کرنا چاہیے نورین نے پوچھا ہاں ساران نے جواب دیا تمہیں رستوں پر اعتبار کرنا چاہیے یزدگرد کو بھی اس پر اعتبار ہے مجھے رستوں پر اعتبار کرنا چاہیے